موسیقی 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 تیر ہے یا خیال ہے تو اس کو وہ نہ سے خود ایڈاپٹ کرتے ہیں بلکہ اس کی ترویج کے لیے عملی طور پر اقدامات اٹھاتے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ معاشرے میں کسی بھی شعبے میں تبدیلی لانے کے لیے عملی کام کرنے والے کو ہم سوشل ایکٹیویس کرتے ہیں یعنی معاشرے میں تبدیلی لانا اور اچھی تبدیلی لانے کی کوشش کرنے والا سوشل ایکٹیویس کرتا ہے صاحب یہ بتائیے کہ آپ کس کس پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں اور پرٹیکللی کون سا پروجیکٹ ہے جس پر آپ لے کر چل رہے ہیں آج کل ہم ایک پروجیکٹ پر کام کرے ہیں پنجاب یویس ایڈ پنجاب یویس ورکسورس ورنسین پروجی اس کے اندر ہم نوجوان بچوں بچیوں کے لیے مختلف ورکیشنل تیننگ کے پروجیم دیزائن کرتے ہیں ان کو تیننگ دیتے ہیں اس میں بہت سارے ہونر کی تیننگز ہے جیسے بچوں کے لیے کمپیوٹر کی تیننگز ہیں الیکٹریشن کی تیننگز ہیں پلمبر کی تیننگز ہیں ایسے ہونر کی تیننگز ہیں جیسے ان کو ایک شورٹ ٹائم میں اس کابل بنایا جائے کہ اپنے پاؤں پر خود کھڑا ہو سکے باروزگار کماسے ہیں اپنا روزگار کماسے ہیں بائزد رکیسے ہیں اور اس کے علاوہ جو لوگ اپنا کام کرنا جاتے ہیں ہم ان کو انٹرس فری مائکرو لونز بھی توائید کرتے ہیں ایک خوبت کے تعوان سے اور اس کے علاوہ انڈسٹری میں بھی ان کو پریس کھواتے ہیں جو ہائیلی سکل لوگ ہیں ہم انڈسٹری میں بھی ان کی دوب پریس کھواتے ہیں بلندی طور پر یہ نوجوان بچوں اور بچیوں کے لیے ایک نامرک اپنی تیننگز کی ریعتنی میں اس پر آئیل کا مقصہ دوں اور تاکہ وہ معاشر میں اپنا روز اڈال کر سکتے ہیں موسیقی میں انٹرنیشنل ویزیٹر ویڈرشپ پرگم افران انٹرنیشنل ویزیٹر ویڈرشپ پرگم اس پرگم کے دائر دہر سال پاکستان سے بہت سارے لوگ امریکہ ریعت کرتے ہیں ہم کلچر کو ستیڈی کرتے ہیں وہاں کے پلوٹیکل سسٹم کو وہاں سے موسیل لوگوں سے ملتے ہیں اور وہاں کے کلچر میں اور یہاں کے کلچر میں آپ نے کیا ڈیفنسز دیکھے اور وہاں سے آپ کیا سیتھ کیا ہے کیا آپ کیا سیتھ کیا ہے کیا آپ کیا آپ کیا سیتھ کر کے آئے ہیں ہبا جو میں نے وہاں پر دو الفاظ میں سیکھے اور دو الفاظ ایسے جو اگر ہم سب اڈاپ کر لیں تو ہماری دنگ میں ایک ہی نیل کے بہت ہی جارا ایک خوشگوار تبید ریا جائے ایک صوری اور دوسرا تینکیو آپ کا اگر کسی نے غلطی سے روک گیا تو وہ فوراں سوری کرے گا اگر آپ نے کسی کے لئے لفت کا بٹن دبا دیا تو فوراں تینکیو کرے گا لیکن ہمیں نہ تو ہمارا رویہ اس طرح گیا ہے کہ ہم نہ تو کسی کو اگر کو غلطی بھی ہو رہا تو سوری بھی نہیں کرتے اور اگر کسی نے ہمارا کام کر دیتا ہوں ہم اس کو تینکیو بھی نہیں کرتے تو یہ ہمارا میں سمجھتا ہوں کہ وہ دن میں مجھے تقریباً سو دفاع میں سنتا تھا سوری تینکیو سوری تینکیو تو چھوڑ چھوڑی بات پر وہ سوری کرتے ہیں چھوڑ چھوڑی بات پر وہ تینکیو کرتے ہیں یہی چھوڑ چھوڑی باتیں ہی آپ کو چینج کرتے ہیں اور کیا اگر آپ کو چینج کرتے ہیں جب بھی اب سے بارتنا ہے جیسے آپ کو انہوں سے بارتنا ہے جگہ انہوں نے کہی کرتے ہیں اگر ہم نے انہوں نے کہا کہ آپ آپ نے پیکنے گے تو انہوں نے پہلی چیز کو باتی ہے جیسے ہی بات ہے انہوں نے الگ بات پراتے ہیں اپنے پر بات پاتے ہیں یہ تین چیزیں ہیں جس کو ہم ٹھاڈم کرنے میں کوئی مشکل نہیں پیش آئے گا ہمیں اس کے لئے چیز نہیں چاہیے کوئی باہر کی امدار نہیں چاہیے یہ ہمارے بلکل اپنے مرضی کی بات ہے اور ہم اس کو آسانی سے پرفارم کر سکتے ہیں ہم سمائل دے سکتے ہیں ہم اپنی گلتی پر سوری کر سکتے ہیں باتیں ساری چھوٹے چھوٹی ہیں لیکن ہم اگر اس کو اڈاپٹ کرنے تو کتنی تبدیلی آج ہے اس کا امپیکٹ دیکھیں کہ آپ کتنا اچھا ہو جائے گا کہ آج کل ہمارے آپ چہرے دیکھیں تو ہر چہرہ موجایا ہوا ہے ہر چہرہ غصے میں ہے ایک چھکن ہے ہر وقت ماتھے پر ہے گھسہ ہے انجانا ہے گھسہ ہے ٹینشن ہے تو آپ دیکھیں کہ ہر بندے کوئی عادت پڑھ جائے ساری اور تھینکیو کی اور سمائل کی تو آپ دیکھیں کہ کتنا ہمارا ماحول کی طرح ہو سکتے ہیں سار پھمی یہ بتائیے کہ کچھ سٹوڈنٹس جو ہیں جو امریکہ جانا چاہیں اگر سولرشپ کے لیے وہاں اپنی تعلیم جاری کرنا چاہیں کہ اپنی والی کو ہی کانٹیلیو کرنا چاہیں تو اس کے لیے کیا پرسیجر آپ کچھ گائیڈ کرنا چاہیں سرٹنلی بہت ساری دنیا میں اپرچونٹیز ہیں ڈیویلپئنگ کانٹیز کے سٹوڈنٹس کے لیے اور پرفیشنلز کے لیے اگر آپ اپنی پرفیشنل گروہ کرنا چاہتے ہیں اپنے فیل میں اپنے خود کو ڈیویلپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بیشمار اپرچونٹیز ہیں تو اس کے لئے مختلف ویب سائٹس ہیں جس میں آپ کو go through ہونا ہوگا ریگولر بھی ان کا ان کے پیجیز کو وزر کرنا ہوگا تاکہ آپ جو لیٹس اپرچونٹیز ہیں انہیں آپ اپسیٹر ہیں ان کو ہیٹ کرسکے ہیں تو اس کے لئے انٹرنیٹ کو جو ہے وہ آپ سرچ کرتے رہا کریں اور جس میں دیو جوبز ایک ویب سائٹ ہے اس کے مدر سکولرشپ کے بھی سکولرشپ فور دیویلپن سر فول پنڈٹ ہوتی ہیں امریکہ کی پرٹیکلرلی چونکہ آپ نے وہ وزیٹ کرتے ہیں ہمیرا جو پرگرم تھا وہ تو فولی پنڈٹ تھا بہت سارے پرگرم فولی پنڈٹ ہوتے ہیں کچھ سے پارچلی پنڈٹ ہوتے ہیں اور کچھ پہ یعنی سر آپ یہ اپرچونٹیز ہیں بچے ہوپلیس نہ ہو نہیں بشمار اپرچونٹیز ہیں بسیقلی ان کو صرف ایکسٹور کرنے بھی ضرورت ہے اب پاکستان میں چاہم گینے چونے سکولرشپ ہیں جو جیسے شیونین سکولرشپ ہیں یا سیلین گورنمنٹ سکولرشپ دیتی ہے دو تین جو لوگوں کو پتے ہیں حالانکہ ہنڈرز آف سالڈرز آف سکولرشپ ہیں ہونڈرز آف سکولرشپ ہیں سر یعنی کہ وہ ویسٹ ہو جاتی ہیں ان کو کوئی وین نہیں کر پاتا ہوگا پاکستان میں چکے اوینس نہیں ہے اس حوالے سے تو اس وجہ سے بہت سارے سکولرشپ ہیں صحیح تو میرا انکو مشرائی یہ ہے کہ انٹرنیٹ پہ بجائے فیس بک یا اور ساری چیزوں میں اپنا ٹائم زائے کرنے کی اس کی بجائے یہ اپنا سکولرشپ سر اصل بات یہ ہے کہ ہمارا جو پڑھا دیکھا سٹوڈنٹ اس کو بھی پوپر ویب سائٹس کا نہیں پتا کہ کہاں جا کے کریں کون سی صحیح ویب سائٹس ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے سر سیکھ سب کچھ کتنا چل رہا ہے تو آپ کو اچھی جو پرٹیکرلی دو چار ہوں اور کوئی ایزی طریقہ جو آپ بتانا چاہئے ہمارے پیانس کو لیکن ایک سکولرشپ از ڈیویلپرن اپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک ویب سائٹ کا نام ہے ایک ڈیویٹ جاب ڈیویٹ جاب ڈیویٹ جاب ڈیویٹ جاب ڈیویٹ ہے اچھا تو دو نوم باری تین سائٹس ہیں انٹرنیشنل لیول پر جتنی جاب ڈیویٹ ہے جتنی سکولرشپ آتے ہیں ان کی اپڈیشن پر موجود ہوتی ہیں کومنیلز کی ایک ویب سائٹ ہے وہاں پر اس قسم کی معنوار بل سکتی ہیں سلاو دین صاحب آپ اپنی یہ بتائیے توسر ساکو ایڈاستو کہ تسا گانا اکھن دے الاوہ بیا توسر کیا کرنے دے بہو میربانی اچھا سوال گیتا توسا میں پولیس کا سٹیب آنا تھا دستگیر مونتان آنا میں ابا جی میرے انسپیکٹر ریٹائر ان مہاری لیے باشکل لگی تیر برگر بیلخصوص بہو میربانی ہے میرے ڈی ایڈی صاحب این ملتان دے ملک شوقت فیروز آنس ہے اچھا سارے ڈی ایڈی صاحب این ملک شوقت فیروز آنس ہے انہوں نے میربانی میں کوئی چھوٹی رے لیے چفکتے ہونا دی بہو میربانی میں شکریہ داکر ایسا ہوں ایتر صاحب کی انہوں دعا کو کیا نال گھن کے چل دے ہو؟ ایتر نہیں کنی تاکی ڈیوٹی ایج کتا ہی تھی یا شوق پچھا رہا ہے کیا کیا گھن کے چل دے ہو؟ میں اپنے شوق دی ہے حد تک اور دیوٹی کی دودھ بات ایک کام شوق آجیتا ہے اچھا جو جو نال آلے ہوتا ہے آپ کو فرمیش کرن دے اسن اکسن ساکتا گا کے سناؤں اپس سر بھی تا سارے؟ سارے ہیں میں آرپانی ہیں جس سے ملک شوق فروڈ صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد موسیقین وِلکم بیک کہ موسیقین 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 جو اس پرنامبتو صاحب اگر میں تری دمری ہے جو یار لے گئے بہت سلام بہت سلام دنیا کو بھاو ساری لگی میدی رہاں تے آنکھ ڈھڑ دائے پھل جاکے میدی رہاں تے آنکھ ڈھڑ دائے پھل جاکے پھلے کوں شرماں کھڑ دائے پھل جاکے پھلے کھڑ دائے پھل جاکے سیدھے میدے پیار سے جو بنھایا ہے سیدھے میں جو دل نل دل بٹھوایا ہے دنیا کو دل دی دنیا کو دل دی دنیا کو دل دی دی ماری لگیے سیدھے سیدھے دائی یاری لگیے یاری لگیے میں جو دیکھوں پیار سے بدلے پیار کیسے تے جو میں دے ن آدہ نعرہ ماری جیسے پیاری کرے ساں پیاری کریں ساں میدی گاری لگیے دی تھے میریے언ہ یاری لگیے دنیا کو بھاووں ساری لگی تیزی سے منی زیادی لگی میں کوئی یار ملا ہے پرنم سے بچیا میں کوئی یار ملا ہے پرنم سے بچیا اڑ دی و دی ہاں 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 اوزاری لگی تیزی سے منی زیادی لگی دنیا کو بھاووں ساری لگی دنیا کو بھیجی اچھا لگا وہاں کے لوگوں میں آپ کو کونسی بات اصید کی جو اچھی تھی کلچر کی پرٹیکولر لی آپ کے ایسی بات وہاں پھر ایک چیز میں مجھے جو متاثر کیا کہ وہ یہ کہ لوگ اپنے کام سے کام لگتے ہیں یہاں پہ ہمارے معاشر میں ہمیں اپنی زندگی سے زیادہ دوسروں کی زندگی میں دل جستے ہوتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں کیسے کر رہے ہیں لیکن ان کو اپنی زندگی سے سروکار رہے ہیں وہ کسی دوسرے کے زندگی میں انتصار نہیں کرتے تو یہ سمیں تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے جو ہمیں ادوت کرنی چاہیے اس کے علاوہ آپ یہ بھی احسن کے احران ہوگی کہ وہ پولٹیکس پیٹھیں اویر نہیں ہیں جو میں آم لوگوں کی بات کر رہا ہوں گورمنٹ کی نہیں بات کر رہے ہیں گورمنٹ کے افیسر جو تھے وہاں پہ وہاں پہ وہاں پہ وہاں پہ وہاں پہ رہاں پہ جو آم وہاں پہ لوگ ہیں وہ سیاست سے بس اتنی تلچرپی رکھتے ہیں کہ شکتن کی کس پارٹی کی گورمنٹ ہے یا اس کو وہاں پہ رہے ہیں کہ وہاں پہ رہے ہیں لیکن ہمارے ہاں آپ دیکھیں کہ ایک عام آدمی جو بے شکل تھڑے میں بیتھا ہے یا اعلیٰ کسی کے دوائیں میں بیتھا ہے وہ ہر وقت بات سیاست کی ہو رہی ہے بلکل ایسا ہی ہے اور تھڑے میں بیتھا ہوا شخص بھی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کے کتنی مسائل ہیں سب کا حل اسی کے بعد اور وہ سجنس کر رہا ہوتا ہے کہ کاش میں پرائم میرسٹر ہوتا ہے بلکل ایسا ہی ہے اور یہ بھی بڑی مجھے کی بات ہے کہ باقی ساری دنیا میں جو ایسا ہی ہے وہاں پہ انترتیننگ چینل ہیں تیو چینل ہیں وہ پپولر ہیں جیسے دراموں کے فلموں کے یا گانوں کے لیکن پاکستان میں نیوز چینل ہیں جو ریٹنگ کے لحاظ سے توک پہ ہیں وہ سب سے زیادہ دیکھے جاتے ہیں کیوں دیکھے جاتے ہیں کیونکہ ہمارے توک شوز میں آپ دراموں میں کیا ہوتا ہے یا فلموں میں وہ ایکشن بھی دیکھتے ہیں سوچ Amerika اور کمیدی بھی ہوتے ہیں تو آپ ہمارے توک شgov میں ہمارے توک شوز میں تینوں کا سوال شکل ہیں ہمارے توک شوز میں سوال شگل سوال substantial بہت او کمیدی بھی ہمیں دیکھنے Moly club depois ہمارے شيسا ہوتاری ساوال اورا بہت اچھوانی سوالشو婚ہ ج مسئلے ہیں دیموارے تو ہم انتریننگ شئر رکھو بلکل بہت تینوں چاروں کی طلاف تمہیں اب ہمارے کے اندر ہمارے جارے ہیں سر، باتا ہی ہمارے ہیں کلچر کس طرح سے برمور کرتے ہیں اپنی زبان کو؟ اپنی بکی سب جزوں کو؟ یہ تو ایسا ہوتا ہے کبھی مادری زبان میں وہ آشیمی کرتے ہیں بلکل اس کے بارے میں بتائیے ہمیں بٹا ہی ہمیں کیس طرح سے برمور کرنا چاہیے اور وہ کس طرح سے کرتے ہیں یہ بہت ہی بدقسمی کے ہمارے لیے بات ہے ہمارا حقافت بھی اب ہمہتے ہیں اس کو بولتے جا رہے ہیں اور اس کو بولتے جا رہے ہیں ہم اس کو سیکنڈ گریڈ پر اٹھے اس کو کم تر سمیتے ہیں جیسے ہماری جبان یہاں کی اس کتے کی پنجابی بھی ہے سائیکی بھی ہے تو سائیکی یا پنجابی جب بھی کسی اجنبی کو ملے گا تو کوشی یہ کرے گا کہ وہ اگر اردو سپیکنگ ہے تو وہ کوشی کرے گا کہ میں اینجی میں بات کروں تو زیادہ بہتر رہے گا تو یہاں پر سائیکی بولنے والے کو یا پنجابی بولنے والے کو پنجابی بولنے والے کو پینڈو اور انپرڈ اور کم تر سمجھا جاتا ہے جو بڑا ہی انپرڈ ہے حالانکہ زبان جو ہے مادی زبان جو ہے وہ آپ کی کلچر کا ایک بنیادی آپ کہلیں انٹیگر پارڈ ہوتا ہے توٹ آنگے جو آپ کی کلچر سے ہٹ نہیں سکتا ہے پہچان ہے زرہ ہماری بلکل لیکن ہم اسی پہچان کو ہم نے گالی سمجھے ہم کہ پنجابی بولنا یا سائیکی بولنا جو ہے وہ ایسے ہی سمجھے جاتا ہے کہ یہ جاہل ہے اور اسی وجہ سے ہم اس کمزوری کو چھپانے کے لیے ہم دوسری لینگوڈ کرسنا رہے لیتے ہیں تو یہ بڑا انفقنے افتر ہے فلو صاحب تساہ ایڈ ساہو صاحب کو کی کو پسند کریں دے ہو کیا سنگر تارا فیوریٹ ہے کی کو سون دے ہو زیادہ میدی حسن صاحب کو ماشاءاللہ بہت اکش ہے بہت اکش ہے بہت اکش ہے میں دی حسن کو چھپانے ہیں نام موڑ بنا ڈھولا موڑ مانی ریچا ڈھولا اچی اجری تیرے آن او اچی کل ری تیرے آن ست قسم جوا ڈھولا لگ دائے میرے بارے تینو کسے پٹے اس بھیڑے کھوڑے میں تینو مار سٹے لگ دائے میرے بارے تینو کسے پٹے اس بھیڑے کھوڑے میں تینو مار سٹے جنے دلیاں کے تیرے سانو مجھے اسماں ڈھولا اسی اجری تیرے آن او اچی کل ری تیرے آن ست قسم جوا ڈھولا موسیقی 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 لیکن ہم اس کو اگزیمپل نہیں بنا سکتے اگزیمپلری جو لوگ ہیں اس وقت وہ محنت کے بلبوتے بھی آگے ہیں تو میری ریکویسٹ ہے سب یوت سے خاص طرح اس خطے کے لوگوں سے کہ وہ محنت کے اوپر توڑا سا گوھر کریں کیونکہ محنت کی میں سمیں تو یہاں پہ کافی کریں آپ کی دنیا سے نکل کریں آپ کی دنیا سے عملی دنیا میں آگے اگر آپ نے آگے نکل لائے اگر اچھی طرح لائف دوار نہیں ہے جیسے ابھی دودھر رہی ہے سب لوگوں کی جیسے یوت کو کوئی کام نہیں ہے کرنے کو بکار پڑے رہے ہیں انوانٹڈ کے سن کی ایکٹیوٹیز میں ہیں تو اگر تو وہ یہی کرنا چاہتے ہیں اگر ان کا اوپجیکٹیو آف لائف کوئی بھی نہیں ہے تو پہلے اسی طرح رہیں سر مین جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے خواب تو دیکھیں اب اس کے لئے آپ اٹھنا پڑے گا ہارڈ ویر کرنی پڑے گی محنت کرنی پڑے گی میں سمجھتا ہوں کہ خواب وہ نہیں ہے جو بندہ سوتے وہ دیکھتا ہے خواب وہ ہے جو بندہ جیتی آنکھوں سے جاگتی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور اس پہلے عمل کرنے کے اس کو پانے کی کوشش کرتا ہے بہت بہت شکریہ سر آپ ہمارے پروگرام میں آئے بہت اچھا لگ آپ سے بات کر کے بہت کچھ ہماری ویورز کو جاننے کو ملا بہت شکریہ آپ لوگوں کا بہت اچھا ہمارا پروگرام گزر آج جی ویورز آئی ہاپ کہ بہت انجائے کیا ہوگا آپ لوگ نے ہمارا آج کا پروگرام اب میں جاہوں گے آپ سے اجازت اللہ حافظ